موسیقی کہنے والی حکمت ہو تو کسی کو کچھ کہے یہ کہنے والی نہیں ہے لہذا بہتر یہ خموشی ہو جائیں ان یہ جو بجٹ بنانے والے ہیں اگر ان کو کہہ دیں کہ آپ بیس ہزار میں اپنا گھر چلا دیں ایک مہینے کے لیے تو کیا چلا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام امام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اکرا شرف ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں بفاقی بجٹ پیش ہو چکا ہے اس بجٹ میں مزدور کی تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو سے بڑھا کر بیس ہزار کر دی گئی ہے کیا حکومت اس پر عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں آئیے جانتے ہیں مزدوروں سے کیسے آپ بلکل ٹھیک سر کیا کام کرتے ہیں آپ میں ملازمت کرتا ہوں کیا ملازمت کرتے ہیں گورنٹ کی ملازمت کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے سر یہ بتائیں کہ حکومت نے جو مزدوروں کے لیے بیس ہزارتن کام وقرر کیا کیا وہ اس پر عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں اگر عمل درامت کروا بھی پائے تو یہ بہت کم ہے اس لیے کہ جو انسان کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں مثال کے طور پر میں ابھی میڈیسن کے لیے آئے ہوں تو وہ میڈیسن مجھے سات سو روپے کی مل رہی ہے تو بجٹ میں تو اس میں کوئی ریلیف نہیں ملا اسی طرح جو بیسک ہماری ضرورت ہے چینی ہے آٹا ہے گار کی دالیں ہیں گوشت ہے چکن ہے تو اس میں تو کوئی ریایتہ میں نہیں مل رہی ہے آپ مارکیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں ریٹ پہلے سے زیادہ ہے تو غریب کو تو بجٹ کا تب فائدہ ہوگا کہ جب اس کو ریلیف ملے گا اس کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہوگی اگر اس میں کوئی ریلیف ملے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ اچھا ہے اس طرح تو بجٹ نہیں ہے اس میں تو یہی ہے کہ اگر جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں کسٹم میں ڈیپ کی جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے یا اس میں ریلیف دے رہا ہے تو وہ غریب کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو امیر لوگوں کو اس کا فائدہ ہے غریبوں کو نہیں فائدہ اسی طرح بجٹ کو جہاں تک میں نے سٹیڈی کیا ہے یا پڑا ہے یا مجھے سمجھ ہے اس کے پر تابق تو غریب کو کوئی ریلیف بھی نہیں ہے اس پر حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس پر حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے لگ سے ایک کمیٹی بنانی چاہیے یا یہ سوچے کہ جو غریب گرانے جن کی ننخواہ بیس ہزار ہے یا تیس ہزار ہے وہ کس طرح گھر چلائیں ان کی جو بنیادی ضرورتیں ان میں ریلیف دے حکومت اور بقاعدہ اعلان کرے بجٹ تقریر میں کہ ہم نے چینی جو ہے وہ سو سے پچاس کر دیا ہے ہٹا جو ہے وہ چلو پچاسی سے ساٹھ کر دیا ہے یا ہم نے میڈیسن کی قیمت میں داس روپے بیس روپے ریلیف دیا ہے تو پھر تو ہم کہیں بجٹ ٹھیک ہے اب اس طرح ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بجٹ ہے ایک مزدور ہے اس کی ایک دیاری لگتی ہے ایک لگتی نہیں ہے تو وہ غریب کس روپے گھر اپنا خرچہ چلائے گا ان یہ جو بجٹ بنانے والے ہیں اگر ان کو کہہ دیں کہ آپ مثال کے طور پر فار ایگزمپل کے طور پر بیس ہزار میں اپنا گھر چلا دیں ایک مہینے کے لیے تو کیا چلا سکتے ہیں تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بجٹ غریبوں کے لیے اچھا ہے حکومت جو ہے نا انہوں نے آپ کے لیے بیس ہزار تنخواہ مقرر کی ہے تو کیا وہ اس پر عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں تو کیا حکومت کے دعویہ حکومت کا جو دعویہ وہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے نہیں ہے ملتا نہیں ہے بلکل کس ہو کیونے میرا ہے تنخواہ اگر مل گیا تو یہ کون بھی نہیں ہوگا یہ سب مجدوری کے واسطے بیٹا کیسے آپ کیا کام کرتے ہیں بینڈ کیا کام کرتے ہیں دوسرکی آپ مہینے کا بیس ہزار کماہ لیتے ہیں بیس ہزار نہیں ملتا کیا گزارہ کر لیتے ہیں آپ اس میں گزارہ نہیں ہو تک کھے کرے بنا دوسرکی یہ بتائیں جو حکومت نے مزدور کے لیے بیس ہزار تنخواہ مقرر کی ہے کیا اس پر عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں کوئی نہیں ملے بیس ہزار عمل درامت کوئی نہیں ہویا کیا حکومت کے دعویہ جھوٹی ہیں جھوٹی ہیں ابھی یہ تک ک 커ڑی نہیں ملے لیتے ہیں نہیں آٹھ ہزار اس مہینے میں کمالے تو بہت ہے تو صحیح یہ بتائیں کہ جو حکومت میں بیس ہزار سترہ ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار جو آپ کے لیے تنخواہ کر دی ہے تو کیا وہ اس پر عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں نہیں یہ سو میں پتہ نہیں یہی ماس منظور کیا یہی سال صبح پہنتے شام کو اتارتے بس یہی ہمارا کام ہے اور کچھ نہیں تو کیا حکومت کے دعوے جھوٹے ہیں بلکل جھوٹے ہیں تو حکومت کو کیا مسیح دیں گے آپ پس یہی مسیح دیں گے کہ ہمارے لئے کوئی سستہ یہ جو غریب کے لئے منگائی کی ہے اس کو توڑا سا کم کر دیں تاکہ ہم آتنی بچوں کے لئے کچھ لے سکیں بس یہی بیان دینا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کیسے آپ ہم ٹھیک تھا اللہ کا شکر الحمدللہ کیا کام کرتے ہیں آپ کام تو غریب آدمی ہر کام کرتا ہے پیٹ کے خادر کرنے کے لئے تیار ہم مزوری لیبر کا کام کرے گا مر بات یہ کہ لیبر کا کام میں زندگی نہیں بنتی انسان کی اس سے بڑے بڑے لوگ فیدہ اٹھاتے ہیں مزدور جو کا تو ہی وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا رہتا ہے پوری زندگی مہینے کا بیس ہزار کما لیتے ہیں نہیں کب کما لیتے ہیں یہ حکومت ہے تیمہنگائی کر دیا عوام کو لوٹ لیا اس نے عمران خان نے ایسا نواز شریف تھا ایسا ہی تھا اپنا عمران خان اس کے سارا ٹولے کا ٹولہ چور ہے یہ دیکھیں مزدور ان انہوں نے دیاری بھی نہیں لگا یہ یہ بیس اکیس آر پی جو یہ جو فیکٹریوں کا ملازمین ہے جو فیکٹریوں کو ملازمین ہے جو سکوٹی گارڈ ہے سکوٹی گارڈ کو ابھی پندرہ سولہ ہزار پیاتے رہے جو بارہ گھنٹے کی ڈپٹی کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ان کو ان کے بچوں کی روزی ان کے مہینے کا ایک بندے کا جوانا وہ نظام پورا نہیں ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں حکومت نے مزدوروں کا تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو سے بڑھا کر بیس ہزار کر دیئے کیا وہ اس پر عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں 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 کروا پائے گی یہ سب فراد اور جھوٹ ہے یہ یہ سیاسی دعویں یہ سب فرادی ہیں مشرف زندہ باد اس کے دور میں ہم نے کچھ آسانی دیکھی ہیں تو کیا یہ حکومت کے دعوے جھوٹے ہیں یہ سب دعوے جھوٹے ہیں یہ فراد ہے سارا کیا آپ مہینے کا بیس ہزار کما لیتے ہیں میں یہ مہینے کا پندرہ ہزار سے لے کر بارہ ہزار روپے کما سکتا ہوں پہلے بھی یہ ہزی طرح تھا جو بھی حکومت کرتا ہے لیکن غریبوں کو تباہ و برباد کرتا ہے ہماری طرح بھی مزدور کی طرح بھی کوئی دیکھتا ہے یہ بھی کوئی لیبر ہے کوئی انسان ہے حکومت نے اس بجٹ میں جو مزدور کی تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو سے بڑھا کر بیس ہزار کر دی ہے تو کیا حکومت اس پر عمل درامت کروا پائے گی حکومت نے جو پندرہ سترہ ہزار سے لے کر بیس ہزار تک بڑھوا دیا وہ تو پہلی بھی تھا وہ تو پہلی بھی تھا حکومت کو یہ پتہ نہیں ہے تنخواہ مزدور کا کتنا ہونے چاہیے تنخواہ بیس ہزار میں ہمارا کام نہیں ہو سکتا ہے تنخواہ تو پہلی بھی ہمارا بیس ہزار روپے تھا لیکن ابھی جو انا پہلی وہی بیس ہزار کا نام لے کر ہماری مزدوروں کا مو بند کر دیا حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ میں اپیل یہ کرنا کرتا ہوں لیکن جو بھی انا حکومت بھی کرے لیکن ہمارے غریب لوگوں کا خیال کرے بھئی کیا مہینے کا بیس ہزار کما لیتے ہیں بس کچھ وہ گزارہ کرتے ہیں بیس پچیس ہزار روپے ہوتے کرنا اس کو گزارہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ حکومت نے مزدور طبقہ کی جو آہ تنخواہ ہے وہ سترہ ہزار پانچ سو سے بڑھا کر بیس ہزار کر دی ہے تو کیا اس پر حکومت عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں بہت زبردست کام کیا اس نے اور یہ ہمارا بہت اچھا لیڈر ہے انشاءاللہ اس کی آنے والا نسلی بھی ہمارا آنے والا نسلی بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہو دیا گیا اور اس کو نہیں ہم ہم کو تو بہت خوشی ہے ایسے لیڈر ہم کو دوبارہ ان چلا نہیں ملے گا پیٹی آئی بہت زندہ بات پیٹی آئی بہت اچھا چیز ہے اور بہت اچھا مذہب یہ پروجیک کرتا ہے سارے لوگوں کا اور صرف نہ صرف اس کو اے کام ہے تو یہ مینگائی نے غریب لوگ اس کو تو ذرا یہ خیال کرے گا نا بکایا سب کچھ ٹھیک چل رہے ہیں زبردست چل رہے ہیں ہم بہت خوش ہے ہم ٹیکسی کا چل رہے ہیں اور بہت زبردست مطلب سروس دیتے ہیں اور سب کو چمکلی کوئی پرابلیم نہیں ہے لیکن صرف مینگائی اس کو زیادہ ہے اس کو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے تو یہ مینگائی ذرا مطلب اس کو کنٹرول کرے گا بھئی تو آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے بس اور اپیل تو نہیں ہے نا لیکن صرف یہ نا تو روڑکا اور مطلب اس کو مینگائی کا تو یہ ذرا یہ صحیح کروائے گا نا بکایا مطلب مارا کوئی نہیں نا وہ عوام کی لیے ہمارا یہ پیغام ہے تو ایسا لیڈر آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا انشاءال آنے والا نسلوں میں اس کا ایسا لیڈر نہیں ملے گا شہید اپریدی کے طرف کلاری نہیں ملے گا اور عمران خان کے طرف سے دوبارہ وزیراز ہمارا نہیں ملے گا بہت کیا کام کرتے ہیں میں تو ادھر مزدور ہی کرتا ہوں پیشار مون میں کیا آپ مہینے کا بیس ہزار کما لیتے ہیں نہیں بیس ہزار نہیں کما دے کام شام میں عمران خان کا حکومت آیا ہے کام شام بلکل بہت زیادہ کم ہو گئے آپ لوگوں کے لیے خوش خبری ہے کہ حکومت نے مزدور طبقہ طبقہ کی جو تنخواہ ہے وہ سترہ ہزار پانک سو سے بڑھا کر بھی سزار کر دی ہے کیا اس پر حکومت جو عمل درامت کروا پائے گی نہیں وصل میں بات یہ کونسے نوکر فیشن ان کے لیے پیدایں کونسے بیرزگار عوام سارے پٹھپاتوں پر بیٹے ہوئے ان کے لیے تو کچھ پیدا نہیں بچٹ زیادہ نکلے لا ان کے لیے چاہیے یہ سارے مزدوروں کے لیے پناہ گاہ انہوں نے بنایا ہوئے اس میں تو زیادہ لوگ آپ رات کو آ جاؤ یہ پٹھپاتوں پر ان سے پناہ گاہ سے زیادہ لوگ سوتے ہیں بیرزگاری زیادہ بڑھ گئی ہے عمران خان کو چاہیے ہم اچھا ریڈر ہے ہم وہ نہیں کہتے وہ اصل میں ہم نے خود اس کو دو تپا ووٹ دیئے وہ اصل میں یہ اس عمران خان کو چاہیے کوئی اس طرح پروگرام بنا لیں کوئی اس طرح حکمران رکھیں اور اس طرح لوگوں پہ غریب لوگوں پہ یہ بجٹ کے علاوہ ان کے پہ توڑا سے دھیان رکھیں نا یہ کہنا چاہیے کیا حکومت کے دعویے جھوٹے ثابت ہوں گے نو یہ سارے لوگ بیرزگار بیٹے ہوئے کسی کام نہیں ہے کوئی کسی کا بیزار ہوگا سترہ سے بیس پچیس ہوگا ہے وہ اس کے لیے ہوگا کوئی ملازمین ہے یہ بیرزگار لوگوں سے بیٹے ہوئے ان کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ویسے پزول میں سارے بیٹے ہوئے تو کیا حکومت سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے حکومت سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ان لوگ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے نظام رکھ دیں ان کا کام مولا نہ ہو اس کو اس طرح کوئی عرب بندے کو دیکھ کے اس کی توڑی بہت وہ عصاب رکھ لینا کوئی پانچہزار مہینہ اس کے لیے رکھ دیں لا کوئی اس طرح رکھے مزدور ٹپکی کے لیے وہ بہتر رہے گا کیسے آپ الحمدلللہ ٹھیک 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 سر کیا کام کرتے ہیں آپ میں ہوتل میں جب کرتا ہوں آپ کی کیا تنخواہ ہے تنخواہ ویسے بھارہ تیس سے تیرہ چودہ ہزار دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے خوش خبری ہے کہ حکومت نے مزدوروں کے لیے تنخواہ سترہ ہزار پائیں سو سے بڑھا کر بھی سزار کر دیا ہے کیا وہ اس پر عمل درامت کرواہ پائے گی یا نہیں حکومت صرف کاغزوں پہ اور تقریروں پہ یہ باقی کچھ بھی نہیں ہے عمل درامت اس میں کچھ بھی نہیں ہے باقی جو اس کے اس کے حوالے سے جو مزدوروں کے مطلب جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اگر وہ چکھنگ کے لیے اگر آتے بھی ہیں تو ان کو رشفت وغیرہ یہ دے کر یا کچھ ایسی ویسی چیزیں وغیرہ دے کر تو ان کو گمراہ کر کے وہ بے ہی دیتے ہیں واپس واقعی ایکشن کچھ بھی نہیں ہوتا یہ پاکستان کم سے کم یہ انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک ایسا کچھ کسی نے بھی نہیں رہا سوچا سوچیں تو کیا یہ حکومت کے دارے جھوٹی ہوں گے زیر اسی بات آج تک کس نے سوچا آپ ہی بتائیں حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ یہ یہ کہ بس یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں ان کو جو کہنے والی حکومت ہو تو کسی کو کچھ کہے یہ کہنے والی نہیں ہے لہذا بہتر یہ کہ خموشی ہو جائیں ساری قوم خموش اچھا ہم بھی خموش ہو جائیں بس اچھا یہ بتائیں حکومت نے مزدوروں کے لیے خوش خبری ہے کہ حکومت نے بیس ہزار ان کی سترہ آزار پانچ سو سے تنخواہ بڑھا کر بیس ہزار کر دی کیا وہ اس پر عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں مشکلی لگتی ہے فیسے عمل درامت نہیں کروا پائے گی کیونکہ پہلے بھی بہت سارے عمل درامت ہوئے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو کیا حکومت سے آپ اپیل کریں گے ان کو کیا پیغام مزدوروں کے لیے بھی سترہ آزار پانچ سو سے لے کر بیس ہزار تنخواہ مقرر کر دیا کیا وہ اس پر عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں نہیں کروا سکے کیونکہ مشکل ہوتا ہے اتنا کیا کہتے ہیں بزنس مین ہے وہ کیوں مانے گا اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کروا پائے گی اس لیے کہ ہمارے حکومت غمدور ہوتی ہے پاورفل لیڈر نہیں ہوتا نا کوئی بھی کہ وہ اپنی بات منواس سکے کسی کام کے لیے بھی عمران خان کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ تنخواہ نہ بڑھائے لیکن مہنگائی نہ کریں عمران خان ایک اچھا حکمران ہے اور اس کا حکومت اچھا ہے الحمدلللہ سارے لوگ ساہیے بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں محمد مزدوری کرتے ہیں الحمدللہ ہم مزدوری میں خوش ہے ملازمت کوئی نہیں ہے الحمدللہ دیتا ہے بس خوب کہتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ مہینے کا بیس ہزار کمال لیتے ہیں الحمدللہ بیس ہزار بھی کمال لیتے ہیں الحمدللہ اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں کے لیے خوشکبری ہے کہ حکومت نے سترہ ہزار پانچ سو سے مزدوروں کی تنخواہ ہے وہ بیس ہزار کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ کیا ہے کہ وہ اس پر عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں انشاءاللہ عمل درامت کریں گی امران خانہ اچھا وہ کمرانے انشاءاللہ عمل درامت کرے گی بیس ہزار روپے تنخواہ بہت ہے انشاءاللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ حریات ہیں سر کیا کام کرتے ہیں آپ یہ میں مزدوری کر رہا ہوں کیا آپ مہینے کا بیس ہزار کمال لیتے ہیں نہیں مزدوری کا آج کل جانہ نہیں ملتے پہلے حکومتوں میں مل در رہا تھا ابھی جانہ پندرہ بھی نہیں ہو سکتے بارہ بھی نہیں ہو سکتے ہمارا لوگوں کے لئے خوشخبری کے دی ہے کہ مزدور جو ہے نا ان کی تنخواہ ستر ہزار پانچ سو سے بڑھا کر بھی سزار کر دی ہے تو کیا وہ اس پر عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں یہ رہا یہ تو ان لوگوں نے کہے ٹھیک ہے لیکن آج کل جانہ بیس ہزار روپے میں جانہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ مزدوری کرے گا جب مزدوری کرے گا ہم لوگوں کو جانہ پیسہ ملے گا ادھر جانہ چوک ملائے تو نہیں دیتے نا بیٹھ کے ہاتھ میں تو نہیں دیتے یہ لوگ جانہ یہ کہہ رہے کہ ایدھر جانہ آپ لوگ کے لنگر بنو ہے یہ بنو ہے ٹھیک ہے لوگ جانہ کانا کہے یا نا کہے لیکن جو گر میں پیچھے جانہ بندے رہے ہم لوگ اس کا کیا کرے تو کیا یہ آج آمام کی جو دامیں ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوں گے یہ سارے جانہ دوے جھوٹے کیوں وہ جانہ وہ تو کرے گا لکائی میں جانہ کال عملی جانہ وہ کروائی کرے گا لیکن عملی کروائی کوئی بھی نہیں کرتے اس کے اوپر تو حکومت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو ہم لوگ یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا کام ہے یعنی جو مزدور طبقہ ہے ان کو جانہ بشک جانہ نغد لاکے دے 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 ہر بندے کو صحیح ہے اور اس طرح جانہ مزدوری پر کام تو نہیں چلتا ہے مزدوروں کا یہی کہنا تھا کہ ہماری تنخواہ کاغذوں میں تو بڑھا دی جاتی ہے مگر اس پر عمل درامت نہیں ہوتا اسی کے ساتھ اپنی مزبان اکرہ شرف کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی